شکریہ کے کلمات کے لیے میں مولانا ڈاکٹر یاسوب عباد صاحب سے گزارش کروں گا ایک روبائی خطیب علی رفان مولانا مرزا مہود اشفاق صاحب کی شرکت ہو جائے اس لیے ان کی روبائی خطیب اکبر کے لیے میں پیش کر کے آپ کو آواز دیتا ہوں کہ مخلوق تھے خالق کی امامے پہنچے مخلوق تھے خالق کی امامے پہنچے باقی جو رہے گا اس جہاں میں پہنچے اے شوق یہ کہہ دو کہ خطیب اکبر دنیا سے اٹھے باغ جنہ میں پہنچے دنیا سے اٹھے باغ جنہ میں پہنچے میں گزارش کروں گا خطیب اکبر کے وارث اور ان کے تمام تر علمی اور فکری اساسے کے محافظ جناہ مولانا ڈاکٹر یاسوب عباد صاحب سے وہ تشریف لے آئیں اور شکریہ کے کلمات ادا کریں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے خانوادہ خطیب اکبر کی طرف سے اتھر پردیش کے راج پال مہا مہین جناب رام نائک جی کا جناب جی بی پٹنائک جی کا جو لکھن اینورسٹی کے ایکس وائش سانسلر رہے چکے ہیں اور گورنر صاحب کے بہت دنوں پرمک سچی رہے ہیں ہم لوگ جب کبھی گورنر ہاؤس جاتے تھے تو پٹنائک جی سے مل کے ضرور آتے تھے بغیر پٹنائک جی سے ملے ہوئے گورنر ہاؤس جا کے آئیں آج تک ایسا ہوا نہیں جناب انیس انساری صاحب کبھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ خاجہ موندین چشتی اردو عربی فارسی یونیسٹی کے ایکس وائش سانسلر ہیں میں اپنی بات تمام کرنے سے پہلے کیونکہ مہا مہم کے پاس وقت بہت کم ہے ہمارے جناب انیس انساری صاحب نے ایک بات کہی آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بولڈ کے حوالے سے کیونکہ یہاں میڈیا کے بھی لوگ موجود ہیں اور اتر پردیش ہی نہیں ہمارے ملک کی ایک ذمہ دار شخصیت جناب رام نائک جی صاحب دی یہاں کو پر تشریف فرمائے رام نائک جی ماننی امہ مہم ہم لوگ مانہ ریٹی وی دن مانہ ریٹی ہیں ہم اقلیت میں اقلیت ہیں مولانا اثر صاحب نے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھ کے کم سے کم پورے ہندوستان میں شیعوں کی اپنی الگ سے ایک آواز بنائی اور ہمیں الگ سے ایک پہچان دلائی میں کوشش کروں گا کہ اس کام کو آگے لے کے چلوں ہماری قوم بکھری ہوئی ہے ہم جیسے سکھ حضرات پنجاب میں ہیں ایسے ہم کسی ایک صوبے میں نہیں ہیں ہم پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں ہم اسکیٹرڈ ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں جیسے ہمارے یہاں تذبیہ کہتے ہیں آپ نے یہاں مالا کہتے ہیں مالا کا دانا اگر اس دھاگے سے نکل جاتا ہے تو وہ دانے الگ الگ بکھرے پڑے ہوتے ہیں میں نے یہ عہد کیا ہے خطیب اکبر کے انتخال کے بعد کہ کم سے کم اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں اس قوم کے لئے کچھ کر سکا یا نہیں کر سکا میں کم سے کم اس قوم کو ایک دھاگے میں پھرونے کا کام کروں میں اس کالیج کے پریسپل اور اپنے بڑے بھائی جناب سید محمد صادق رزوی صاحب کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ کہ تابون سے جس طریقے سے یہ جلسہ منقض ہوا اور ہمارے بھائی مردہ نصرت علی زہاب جس طریقے سے لگے رہے نصرت بھائی نے جس طریقے سے محلت کی اور جس طریقے سے اس محفل کو سجایا ان کی پوری ٹیم کو اور گلوبل ایکسپریس کو میں خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں موسیقی